مام چھوڑ موٹے شب رکالک اور بولی جوان کو خبری کا سلام کیسے ہیں سب لوگ تو آج میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آگے بھی ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا چلے بھی آج کی نیوز کے لیے پر تنس فرش فرم بات کرتے ہیں ڈھکی بھائی کے باری میں ڈھکی بھائی نے ابھی اید سے پہلے ایک ولاغ اپلوڈ کیا تھا جہاں پہ وہ منڈی جاتے ہیں اور اپنے لیے جانور لے کر آتے ہیں اور اس بندے کے ساتھ کافی بحث وغیرہ کرتے ہیں وہ پیسوں کو لے کر تاکہ اس قربانی کے جانور کے جتنے زیادہ پیسے کم کروائے جا سکتے ہوں انہوں نے کروائے ہیں تو اس جانور کے مالک کے ساتھ جب وہ بحث وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کافی ساری لوگ اس قلپ کو یوز کر کے ان کو ہیٹ وغیرہ دینے لگے اور ٹک ٹاک پر ایسی ویڈیوز آنے لگی کہ یہ اتنا پیسہ کماتے ہیں اور اس بندے کے ساتھ اتنی بحث کر رہے ہیں کچھ ہزار روپیوں کے لیے تو یہ ساری جو ان کو ہیٹ وغیرہ دی جا رہی تھی اسی کا بھی انہوں نے ریپلائی کیا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو آپ خود سننے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ بھائی بی بی شیپو آپ نے مہنگا کھریدا ہے یار میں تم لوگوں کو بتاؤں مجھے ہر چیز کی پرائس کا ویسے پتا ہوتا ہے مجھے پتا ہے کہ بھائی وہ پندرہ بیس زار کی چیز تھی اور پھر بھی میں نے بی بی شیپو بیچنے والے کو اس کی اممہ کا اور بی بی شیپو کا ایک لاکھ روپیہ دیا ہے گریب آدمی تھا ادھر ہی سوتا تھا ادھر ہی بیٹھتا تھا ادھر ہی کھاتا تھا میں نے کہا بھائی اسی بہانے اس کی ہیلپ ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ مجھے چونہ لگ گیا ہے اور مجھے جو ہے بیس پچیز زار کی چیز ایک لاکھ بھی ملی ہے میں نے اس کو خود اپنی خوشی سے ایک لاکھ روپیہ دیا ہے اب میں تم لوگ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب پچھلی قربانی کی اید گزری ہے نا اس پہ جو ہے میرے اوپر کچھ لوگوں نے سکینڈل شروع کر دیا ہاں ٹک ٹاک پہ کہ ڈکی بھائی اتنا کماتا ہے پھر بھی قربانی کا جانور بیشنے والے سے بارگیننگ کروا رہا ہے تو بھائی وہ وقت تھا قربانی کا اگر میں وہ دو لاکھ کا ویرہ چھ لاکھ روپے کے اندر لے کے جاتا نا تو سب کی مارکٹ خراب ہو نہیں ہی لوگوں کو لگنا ہاں کہ اچھا یہ لوگ جو ہے وہ ڈیٹھ دو لاکھ کی چیز چھ لاکھ روپے میں لے جاتے ہیں تو اب ہم نے ہر آنے والے کسٹمر کو اتنے کی دینی ہے جو ویرہ ہم لوگ نے لیا تھا وہ دو لاکھ ستر کا تھا بھی نہیں وہ تو پھر بھی ہم نے پیسے زیادہ ہی اس کو دیئے تھے بات یہ ہے کہ میں اگر اس کو مہنگا لے کے جاتا نا شوش آ کے لیے کہ ہم نے تو بھائی پانچ لاکھ کا ویرہ لیا تو سب کی مارکٹ خراب ہونی تھی تو میں اس کو ایک مناسب ریٹ پہ لے کے آیا کہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو اور مارکٹ کا ریٹ بھی خراب نہ ہو ابھی جو بیبی شپو لینا تھا یہ ہم لوگوں نے تب لیا جب قربانی کا وقت ہی نہیں تھا یہ میں جب مرضی لے سکتا ہوں اس میں میں کسی کی مارکٹ نہیں ہلا رہا تو اس لئے گریب آدمی تھا وہ مائی پوڈکاسٹ ریفرنس ایف یوں نو یوں نو مطلب دانیال شہ کی جو حسن علی کے ساتھ پوڈکاسٹ آئی تھی اس میں انہوں نے بولا تھا کہ کنگ کر لے گا اسی کا ریفرنس یوز کیا گیا یہاں پہ یار کنگ کر لے گا چلی بھی اگلی نیوز کی ارم بات کرتے ہیں جو کہ ذلکر نین سکندر اور کامل افتاب کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ابھی جو گورنمنٹ کی پیٹ کیمپین چلی تھی اس کا حصہ ذلکر نین سکندر اور کامل افتاب بھی تھے تو جو جو بندہ اس کیمپین کا پار تھا جیسے سبھی لوگوں کو ہیر دی جا رہی تھی ویسے ہی کامل افتاب اور ذلکر نین سکندر کو بھی دی جا رہی تھی تو اسی کو لے کر ابھی ذلکر نین سکندر اور کامل افتاب نے ری ایکٹ کیا یا آپ خود سن لے اس پاری میں انہوں نے کیا کہا تو یہ لڑائی چلتی رہتی ہے تب بھی ہم لوگ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں جب پہلا خان صاحب کا جلسہ لاہور میں بہت زیادہ اور بہت زیادہ فیموس ہوا تھا تب سے لے کر آئی دوہزار چوپیس ہو چکا ہے اور ہم لوگ ستل خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اس الیکشن میں ہی میں نے ووٹ خان صاحب کو دیا تھا اور لاسٹ ایکشن میں بھی ووٹ خان صاحب کو دیا تھا اور آئندہ آنے والے جتنے الیکشن ہوں گے ہمارا ووٹ صرف خان صاحب کو ہی جائے گا اور دوسرا یہ کہ میرے خیال سے انہوں نے شاید وہ ووٹ بھی دیکھا اور جب میں وہ ووٹ دالتے ہیں تو تب بھی لوگوں کو ایسے کیا تھا کہ بھئی ووٹ ڈال گیا جس کو ڈالنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سیاسی پمگو پر پڑھنا ہی نہیں چاہیے باقی جس نے جو سوچنا ہے سوچیں تلیوی ایک لیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ ماس افتر کے بارے میں ریسنلی ماس افتر نے اپنے چینل پر ایک ولوگ اپلوڈ کیا ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ ایک پرینک کیا ہے جہاں پہ وہ اپنے بھائی کی شادی کروا کے گھر لے آتے ہیں مطلب وہ اپنی بلڈنگ کے ایک لڑکے کو لڑکی بنا کر گھر لے آتے ہیں اور ایسے بتاتے ہیں کہ ان کے بھائی نے شادی کر لیے لیکن جب سب ریویل کر دیتے ہیں کہ یہ سارا پرینک چل رہا تھا اسی کے بعد ماس افتر کی مادر کو کافی حصہ آتا ہے اور وہ اس لڑکے کو تھپڑ بھی مار دیتی ہیں تو اسی کلپ کی وجہ سے ماس افتر کی مادر کو کافی زیادہ ہیٹ مل رہی ہے اور سبی لوگ یہی بول رہے ہیں کہ ایک غریب کے بچے کو آپ نے مارا ہے اپنے بیٹے کو نہیں مارا ہے جس نے یہ سارا کچھ پلان کیا تھا اور وہ بچہ بھی آپ کے بیٹے کے ہی کہنے پر ان کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ ویڈیو وغیرہ بنوا رہا تھا تو جس بندے نے یہ سارا کچھ پلان کیا ہے آپ کو اس کو مارنا چاہیے تھا نہ کہ غریب کے بچے کو اور ابھی آپ کو اس کو سوری بولنا چاہیے باقی اس سب پر آپ لوگ کیا سوچتے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلی بھی ایک لیڈیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ لاہور کی تین چار لڑکیوں کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک دکان میں ایک لڑکے کو کافی پورے طریقے سے مارا تھا جس کی سی سی ٹیو فوٹیج بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور وہی سی سی ٹیو فوٹیج جب پولیس وغیرہ نے دیکھی اور اس لڑکے کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس پر ایف آئی آر بھی کٹ چکی تھی کہ اس نے حریص کیا ان لڑکیوں کو لیکن ابھی ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان چار لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کوئی انفرینسر تھی جس کی فرینڈز وغیرہ ابھی سٹوری شیئر کر رہی ہیں اس طرح کی کہ وہ لڑکی بے گناہ ہے بس میری بات مجھے تو بھائی ناک سکون آ رہے ہیں پلیس دونٹ میک او ویڈیو ہلو کون ویڈیو کیا ہے آپ ویڈیو کیا بنا رہے ہیں میں بنا رہا ہوں کیوں بنا رہے ہیں روکھوں بھولی ایک سیکنڈ آپ لوگ بتمیزی کرتے ہو اس کے بعد ویڈیوز بناتے ہیں بتمیزی بتمیزی کیا ہے اس لڑکے نے ہمیں بناتے ہیں تمہیں نہیں پتا بخواس کرتی ہو بخواس ساپ خود کریں چیزیں کر رہا تھا میں آپ کی ویڈیو میں انفیونسل میں آپ کی ویڈیو آؤٹ کرتی ہوں بناو بناو میں آپ کی ویڈیو آؤٹ کرتی ہوں ان کی ویڈیو بناو یہ جو ساروں نے تماشا بنایا ہے اس لڑکے کے ساتھ مل کے جائز پلیس میرا نسل وہ نہیں میں مطلب ایسے کہہ لو کہ ابھی ایسے بتایا جا رہا ہے کہ ساری کی ساری اسی لڑکے کی غلطی ہے اور وہ تین چار لڑکیاں جو ہیں وہ بالکل انوسینٹ ہیں اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ہے کیونکہ وہ لڑکا ان کے لیے کوئی گندے کومنٹس وغیرہ پاس کر رہا تھا تو ایسے انہی لڑکیوں کی سپورٹ میں بھی کچھ انفلینسر سامنے آئے ہیں جیسے کہ حسن رحیم حسن رحیم نے پہلے تو وہی سی سی ٹیو فوٹی شیئر کرتے ہوئے ایسے بولا کہ یہ پاپا کی پریہ ہیں لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے ملٹیپل سورسز سے کنفرم کیا یہ کسی لائر کی بیٹیاں نہیں ہیں اور اس لڑکے نے ایسے کومنٹس پاس کیے جیسے کہ یہ پروسٹیٹیوٹس ہیں اور نائٹ ڈیوٹی سے واپس آئی ہیں اور جب ان لڑکیوں کی طرف سے اس لڑکے کو ایسے پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیوں بول رہے ہو تو اس نے گالی وغیرہ بھی دے دی اور ان لڑکیوں کو وہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور پولیس کو بلانا چاہیے تھا ان کو ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق نہیں تھا لیکن آپ ایک ہاتھ تک ہی چپ رہ سکتے ہو عورت ہمارے ملک میں جتنی پریشان ہیں اتنی ڈری ہوئی ہیں اور یہ صرف ان کو نہیں ہم سب کو پتا ہے اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کی حفاظت کریں نہیں تو ان کو خود کرنی پڑے گی لیکن ایسے کافی سارے کومنٹس آ رہے ہیں کہ جو چوتھی لڑکی ہے جو انفلوینسر بتائی جا رہی ہے اس کے فرینڈ ہے حسن رہیم اسی لیے انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے ایسے بہت سارے کومنٹس ہیں اور ایک اور انفلوینسر ہیں یہاں پہ انہوں نے بھی ایک ایسی سٹوری شیئر کی بھائی جان اتنی جلدی سٹیٹمنٹ چینج کر لی ہمیں بھی بتائیں کیا سورس تھا آپ کا ہمیں بھی کلیریٹی چاہیے اور مریم نفیس نے بھی ایک ایسی سٹوری شیئر کی جہاں پہ انہوں نے بھی بتایا کہ ان میں سے ایک ان کی بھی اچھی دوست تھی آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا ان میں سے دو لڑکیوں کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں اور ایک میری بہت اچھی دوست ہے ان لڑکیوں نے اس لڑکے کو ایز ای لاس ریزورٹ ماننا شروع کیا جب اس نے ان کی باڈی کے اوپر کومنٹنگ شروع کی ان کو پروسٹیٹیوٹ بولا ان کو ورکنگ گرلز بولا کہ او رات کا دھندہ کرنے جارہی ہیں چائے پینے کے لیے آئی ہیں اور مطلب you know talking about their body and comparing their body کہ او یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے and all the sick things that guys can do and say ان لڑکیوں نے اس کو بولا کہ تم ہم سے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے and that's when he started giving them گندی گندی ماں بہن کی گالیاں started calling them started saying filthy words and ان کو بولا کہ تم سٹور سے نکلو جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں سٹور سے نکلیں تم ہم سے کس طریقے سے بات کر رہے ہو کہ اید لہور جیسے شہر میں لڑکیاں اگر ویسٹرن کلوٹس پہن کے چائے پینے آئیں رات کے بعد تو کوئی سیفٹی ہے کوئی اسیس کی اکاونٹیبیلیٹی لے گا ان لڑکی میں سے کسی کے باپ کوئی لوئر نہیں ہے کوئی I don't know what's circulating on social media بہت تنیزدار نورمل گھروں کی لڑکیاں ہیں کوئی پاورفول لڑکیاں نہیں ہیں ان میں سے ایک لڑکی بچاری دوسرے شہر سے آئی ویہ کام کرنے کے لیے یہ کوئی ایکٹ آئی ویہ کام کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے آپ کے باپ بھائی کیا کریں گے اگر ایسے لڑکے آپ کی بہنوں کو حراث کرنا شروع کر دیں اور ان کی ان کی فیزیکل ایسپیکس ان کی چیز سائزز پہ اور ان کے اوپر کومنٹ کرنا شروع کر دیں I would really like to know کہ آپ لوگ کیا کریں گے and also people who are threatening them کہ ہم آپ کا ریپ کر دیں گے اور تم ہمیں باہر میں لو اور ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم تمہیں اٹھا کے لے کے یہ آپ یہ سوسائٹی بن گئی ہے ہماری ہم پینچھر پہن کے نارملی چائے خریدنے نہیں جا سکتے لہور جیسے شہر میں بھی الٹا انہی بیچاریوں کے اوپر بات ہو رہی ہے this is sickening بلکل مریم جی بلکل ٹھیک بول رہی ہے ان بیچاریوں کے بارے میں کچھ نہ بولا جائے وہ بہت ہی تمیزدار گھروں سے آئی بھی ہیں لیکن مریم نفیس سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ تو بہت تمیزدار گھروں سے آئی ہوئی ہیں اور یہ ماں بہن کی گالیاں کون دے رہا ہے پھر وہاں پہ اور اس کے علاوہ اردو پوائنٹ پر ابھی اس لڑکے کا انٹرویو بھی آ چکا ہے جہاں پہ اس نے بتایا کہ اس نے کوئی غلط کومنٹس وغیرہ نہیں پاس کیے تھے ان لڑکیوں کے بارے میں اور وہ اپنے شوف والے بھائی کے ساتھ کوئی بات وغیرہ کر کے مزاق میں ہس رہے تھے جو کہ ان لڑکیوں کو پسند نہیں آیا اور ان کو مارنا وغیرہ شروع کر دیا کیوں ویڈیو بنا رہے تھے آپ کی تو وہ جو لڑکا ہے اس کی وجہ سے میری پوری کمیز پھٹ گئی تھی میری بہن کی پوری کمیز اوپر ہو گئی تھی امکر اس کی ویڈیو کیوں بنا رہے تھے تو آپ کی کمیز کس نے پھاری تھی کمیز کس نے پھاری یہ اس لڑکے نے ویڈیو میں تو نظر ہی نہیں آرہا کہیں پر بھی آپ نے تو ویڈیو انہوں نے پوری ڈالی نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی ویڈیو اپنے ڈیفینس کے لیے ہے تو آپ ہمیں دیں نہیں میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے اور ہماری ایس پی سے بات ہو چکی ہے ایس پی آپریشن سے بھی بات ہو چکی ہے اور ایس پی آپ بھی ہمیں انہوں نے ہی بلایا تھا اپنے آفس میں اور ہم لوگ کی بیچ میں سلا ہوئی ہے بقاعدہ اس چیز کی سلا ہوئی ہے آپ کی کوئی اچھا جی وہ ڈینائے کر رہے ہیں اس طرح کیا خیر کوئی معاملہ نہیں ہوا خیر آپ اپنے ہی اس میں کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہہ دیں کیونکہ یہ ہمارے پاس وہ ویڈیوز آئیں ہیں ایس پی کو دوبارہ کونٹیکٹ کروں یہ سلا ہوئی ہے میٹا آپ کی کوئی کوئی لکھ کے دے کر آئے اچھویں نہیں لکھ کے دی تو اس پوری سیچویشن میں کون ٹھیک ہے کون غلط آپ لوگ کیا سوچتے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پر آپ کا کیا اوپینین ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ